موسیقی کہ فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الدین و النسیح دین تو نام ہے نصیحت کا خلوص کا اصل میں نصہ کا لفظ بھی زبان میں آتا ہے کوئی شئے جو صرف اپنی اصلیت پر مرقرار ہو اس میں کوئی شئے کوئی امپیورٹی شامل نہ ہو بالکل صاف صاف شفاف تو اسی طرح انسان کی نیت جب صاف اور شفاف ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی اور شئے شامل نہیں ہوتی مستنفرس کیجئے کہ میں آپ کو کسی اچھی بات کی دعوت دے رہا ہوں یہ کام تو اچھا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں میں اپنی برتری آپ پر ثابت کر رہا ہوں تو یہ خالص نہیں رہی بات ہے اب اس کے در ملاوٹ آگئی ہے خلوص وہ ہوگا کہ آپ اس کی صرف خیر خواہی آپ کو مکنون ہو یہ نہیں کہ اپنے علم کا روم گاٹنا ہو یا اپنے تقوی کا اشتہار دینا ہو یا اپنے نفس کو مطمئن کرنا ہو کہ یہ مجھ سے کم تر ہے میں اس سے بہتر ہوں اگر یہ شہ شامل ہو گئی تو وہ بات خالص نہیں رہی یہ دودھ خالص نہیں ہے بس کے اندر پانی ہی نہیں جوہر کا پانی ملا دیا گیا یا کسی گندی نالی کا پانی ملا دیا گیا تو نسحہ کہتے ہیں اس چیز کو کہ کوئی شہ بلکل خالص ہے اب یہ جو ہے ایک نبت اور تعلق کیا ہوگا ان نسیحہ دین تو نام ہے اس کا یہ خلاصہ ہے دین کا یوں سمجھئے کہ دین کی ایک حقیقت ہے یہ یوں کہیے کہ دین اللہ کا ایک حقیقت واحدہ ہے البتہ اس کو بیان کرنے کے اسلوب جدہ جدہ ہے کبھی کسی حوالے سے بات ہو رہی ہے بات وہی نکلے گی کبھی کسی حوالے سے بات ہو رہی ہے اس کا نتیجہ وہی برابط ہوگا کبھی کسی استلاح میں بات ہو رہی ہے غور کریں گے تو بات وہی پہنچ گئے کبھی استلاحات بدل کر کچھ اور انداز استیار کیا گیا اب بات مضمون واحد ہے جس کی مثال اگر آپ دے تو جو لائل پور کہلاتا تھا فیصل آباد اس کا گھنٹہ گھر ہے اب آٹھ بازار ہیں جو اس گھنٹہ گھر پر آ کر جمع ہو رہے ہیں جس دروازے سے داخل ہو جائیں جس بازار سے داخل ہو جائیں گھنٹہ گھر سے سامنے آئے گا گھنٹہ گھر سے سامنے آئے گا گھنٹہ 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 دے کے لئے بے شمار اسلوب ہے جس کو کہا گیا ہے ایک شیر کے اندر کہ ایک پھول کا مضموع ہو تو سو رنگ سے بانگو اب یہ عدب کا کسی کی فصاحت اور بلاغت ہے اور قادر القلامی کا ایک جو ہے مظر ہے کہ وہ ایک پھول کی تعریف کر رہا ہے کہ کس کس انداز میں کر رہا ہے جن کن پہلوں سے کر رہا ہے ایک پھول کا مضموع ہو تو سو رنگ سے بانگو تو یہاں دین کی حقیقت کو واضح کیا گیا ایک لصب ہے الدین و النصیح اس پر حضرت عوث فرماتے ہیں حضرت طوین ابن عوث فرماتے ہیں قُلْ نَعْلِبَن حضور کس کے ساتھ نصف و خیر خواہی کس کے ساتھ وفاد داری کس کے ساتھ خلوص و اخلاص یہ تو بحثیں کیجئے تا دین و النصیح کس کے ساتھ اب یہ الفاظ آتے ہیں قَالَ لِلَّهِ وَلِے كَتَابِهِ وَلِے رَسُولِهِ وَلِعِمَّتِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِ اور اللہ کے لیے اس کی کتاب کے لیے اس کی رسول کے لیے اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے اور عوام مسلمانوں کے لیے عام مسلمانوں کے لیے تو یہ گویا کہ پانچ جو ہیں وفاد داریاں ایک بندہ مسلم کو نبھانی ہے اس کے امام کا تقاضی ہے کہ یہ پانچ اعتبارات سے اس میں خلوص ہو اخلاص ہو بے محل بغیر کسی ملاوٹ کے بغیر کسی امپیوریٹی کے ان پانچ کے خق مؤادہ کریں موسیقی 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 موسیقی